اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آسو خیرہ حفیت سے ہوں کہ میں ہوں زنیر شرف اور آج بیتل ورزز دوگلی کا مقابلہ کروا رہے ہیں ایک ویڈیو ہمارے جو ایک کمپیٹیشن ہم نے سٹارٹ کیا اس کی پہلے بھی آ چکی ہے تو آج بیسکلی دوگلی ورزز بیتل کا ایک کمپیٹ کروا رہے ہیں اس کی ریزن یا مقصد یہ ہے کہ کافی دوست کہتے ہیں کہ جو دوگلی بکری ہے اس کی حدود دینے کی کپیسٹی کافی لو ہوتی ہے بیتل کی کافی زیادہ ہوتی تو وہ بیتل کو پریفر کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ٹوٹر ڈیٹیل دیں گے کہ آپ دوگلی بکری کتنا دون نکالتی ہے اور بیتل کی کیا کپیسٹی ہوتی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا بھرسن دونے چیک رہا تھا بھرسن دونوں دیکھ سکتے ہیں آپ کھالی ہیں اور یہ بھی کھالی ہے جو بلیک والی ہے یہ دوگلی ہے دوگلی بیتل کراس دوگلی ہے پیور بیتل نہیں ہے لیکن بیتل کراس ہے دوگلی بھی ہائی کوالٹی میں ہے یہ اور یہ ماشاءاللہ فل بیتل ہے ہائی کوالٹی والی بیتل ہے اور دونوں کے نیجے تقریباً ایک دن کا دودھ ہے اور سمپل خوراک بھی نکال رہے ہیں کوئی ان کا جو کہتے ہیں نا دانا وغیرہ ہم نے نہیں ان کو دیا سمپل خوراک جو سبز چارہ ہوتا ہے چرائی والا وہ بھی اس پہ ہم یہ دودھ نکال رہے ہیں تو آگے انشاءاللہ ایک دن کا دودھ ہے تو آپ کو چیک کروائیں گے ٹھیک ہے نا ایک ویڈیو ہماری پہلے بھی آ چکی ہے دوستوں نے اس کو کافی اچھا رسپونس دیا تھا اس کی بیس پہ ہم نے دوسری ویڈیو آج اپلوڈ کرنی ہے تو امید ہے اس سے بھی کافی اچھا رسپونس ملے گا باقی ابھی ان کی چوائی ہو رہی ہے بکریوں کی ایک دن کا دونوں کے نیچے دودھ ہے لیکن ایک پاؤ ایک پاؤ ہم نے روزانہ شام کو نکالنا ہوتا ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے بکری کے تھنوں میں سودش وغیرہ ہو جاتی ہے اس لئے ایک پاؤ ہم ڈیلی نکالتے ہیں باقی اس کو میں آپ کو مزید چیک کروا جاتا ہوں جتنا بھی دودھ نکلے گا اس سے ایک پاؤ ہم نے مزید ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے رات کو ایک پاؤ کے قریب دونوں بکریوں سے ایک ایک پاؤ نکالا ہوتا ہے اس کی ریزن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو یہ دوگلی ہے دوگلی میں ان کے بیتل کراس ہے دوگلی کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں تو یہ بیتل کراس میں اس کی دودھنی کپیسٹی یہ ہے ٹھیک ہے جی ہوگی اچھا اچھا ادھر اکھلے سیارتے ہیں ٹھیک ہے جی اے بڑھتن پھڑ لیں اون اون دی کراڑک دفع تو یہ بھی فرس ٹائم میں رہا تو تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے اس لئے اس کی تھوڑا سا ڈیلے ہو گئی ہے چوائی آیا آرام نہ چوئی ہے کچھ نہیں ہوتا تو دوگلی کا یہ تقریباً ٹو کیجی پلس ہی ہوگا اب اس کی پرمائش کرتے ہیں دونوں کی بعد میں بس اس کا ابھی نکال رہا ہے بھئی آرام نہ چوڑا آرام نہ پس لیں آرام بیسیکلی مراہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھکیوں کی جو ریل دودھ دینی کی کپیسٹیز ہوتی ہیں ان کا علم ہو جائے کافیزہ دوست فیگ مین کی ان کی کپیسٹیز بتا کے سیل کرتے ہیں جنور تو ریل کپیسٹیز بندے کو اگر پتا ہوگی تو وہ اچھے طریقے سے اچھی چیز خرید سکتا ہے اور اچھی قیمت میں خرید سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو دوگلی کا بھی چیک کروائیں گے کہ ہر مندہ کہتا ہے کہ دوگلی کی دودھینے کی کپیسٹیز کیا ہوگی بیٹل سے زیادہ ہوگی کم ہوگی تو آج انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے جو دوگلی ہے وہ تقریباً چار ماہ میرے خیال میں چار ماہ پہلے اس نے نا دلیوری کی تھی تو ابھی تک کھالی ہے اور اس نے اتنا دودھ دی ہے یہ والا یہ جو آپ کو بیٹل دکھا رہا ہوں اس نے بھی تقریباً تین ماہ پہلے دلیوری دی ہے فرس ٹائمر ہے تو اس نے جو دودھ دی ہے وہ یہ وہ بھی ہم پمائش کریں گے کتنے ٹھیک ہے تو آئی تینک کبھی کھلے ہو چکی ہے اس کی چبھائی بہت گیا ٹھیک ہے جاتا دو چیک کرو چھیک ہوں گے چھیک ہوں گے ٹھیک ہے چھے اب پھاڑو برطن پھڑو ایسا ہلے رکھ لکھا نا صاف دل اور در اتے رہا ہے اچھا جی دونوں برتن مینکے جن میں چوائی کی گئی ہے وہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ دوگلی کے دوگلی مینکے بیتل کراس کا ہے اور یہ بیتل چیز کا ہے ٹھیک ہے تو اب ان کی پرمائش کی جائے گی یہ جو برتن ہے اس کی ایک کلو کی مینکے کی کپیسٹی ہے ایک کے جی میں آپ کو مزید چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک مینکے اس برتن میں ہم نے ڈالنا ہے اس میں پہلے بھی دودھ موجود ہے لیکن یہ ان بکریوں کا نہیں ہے یہ دوسرے مال کا جو ہم نے نکالا ہے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی چلو بھے تو سب سے پہلے جو دوگلی ہے اس کی کا بھئی کر رہا ہے پرمائش مکھیوں راکھ رکھ لیا ہے اور چوڑا لے لاؤ تو اندھنا ہلا ہاں ٹھیک ہے جی ایک کے جی ہو گیا جی ٹھیک ہے جی دوگلی کا ایک ہے جی تقریبا ہو چکا باقی جی ہو گئے تقریبا بس ڈیڑھ کے جی بس ٹھیک ہے جی اپ اچھیک تک رہا جڑا تقریبا جی دیڑھ کے جی سے زیادہ یہ ہے کیونکہ ابھی اس کے اوپر جاگ بھی ہے تو ہم تین پاؤ کنسیڈر کر سکتے ہیں ایک کے جی کے یہ گڑوی ہے اور ایک پاؤ اس نے شام کو کیا تھا تو تقریبا کنفرم نہیں لیکن تقریبا ٹو کے جی جو دوگلی نے کی ہے اور چار ماہ پہلے اس نے دلیوری کی تھی تو تب سے یہ خالی ہے ٹھیک ہے تو یہ جی ایڈو گیس کا ٹو کے جی ہم ایک کرتے ہیں ٹوٹل کل کا ملا کے اب بیتل کی باری ہے جی ہماری کا مکہ یہ ایک ہے جی کمپلیٹ ملے کی ہے صرف ہماری پاتھ پڑا ٹھیک ہے جی ایک ہے جی ہمیں بیتل گائٹ کر دیا اور مجھے لگتا ہے یہ اس کو کمپیٹ کرے گی اچھے طریقے سے بس ٹھیک ہے جی اور اس میں بھی تقریبا سیم وہی سچویشن ہے کہ ایک کے جی کا برتن ہے اوپر جاگ بگرہ ملا کے تین پاؤ کے قریب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو شام کو بھی ہم نے ایک پاؤ نکالا تھا دونوں نے تقریبا ٹو ٹو کے جی کی ہے اور تین سے چار ماہ کی دونوں نے دلیوری کی ہوئی ہے خراک دونوں کی سیمپل سیم تھی اور یہ ایک ٹائی ہے ٹھیک ہے تو دوگلی اور بیتل دونوں نے سیم ملک نکالا ہے تو یہ آج کا سیمپل کمپیٹیشن تھا ٹھیک ہے دونے ایک ٹھیک گئی ہیں باقی آپ کو ٹوٹل ویڈیو میں دکھا دیا ہے چلے آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ کل جو فرس ٹائم میں رہنا بیتل اچھی قوالتی والی ان کا کمپیٹ کروائیں گے اور یہ آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دوگلی کی کوالٹی سے کبھی پتہ چل جائیں ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی قسم کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی